ہیلو فرنڈز ہماری لائف میں ڈیلی کوئی نہ کوئی اگزام ہوتا ہی ہے کئی بار ہم اگزام میں سفل ہو جاتے ہیں اور کئی بار ہمیں اسفلتہ کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں اس اگزام کی بات کرنے جا رہا ہوں جو ایک سٹوڈنٹ کو فیس کرنا ہوتا ہے جب بھی اگزام قریب آتے ہیں تقریب ہر سٹوڈنٹ کو ایک درست آنے لگتا ہے اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا کہ اگزامینیشن فیر کیوں ہوتا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اگزامینیشن فیر ہے کیا It is a nervousness in the mind of a student that arises before exam سٹوڈنٹ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا پڑھا جائے کیا چھوڑا جائے کہاں سے شروع کریں کیا میں سفل ہو پاؤں گا کی نہیں اگزامینیشن فیر کے کارنوں کو تین کٹیگری میں باندھ سکتے ہیں ان سبھی کارنوں کے پیچھے یا تو سٹوڈنٹ کی irregularity ہوتی ہے جا گئی وارڈ teacher کی inefficiency بھی ہوتی ہے اب میں پہلی ٹائپ کے کارنوں کے بارے میں بات کروں گا نمبر بان fear of some subjects کچھ سبجٹس کے بارے میں ویسے مند میں ڈر بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ تو میں کاری نہیں سکتا ہے نمبر ٹو lack of knowledge in some subjects اس کے کئی کارن ہوتے ہیں ہم نے regularly classes ڈرینڈنی کی ہوتی یا teacher نے اچھی طرح سے ہمیں پڑھائی نہیں ہوتا ہے تیسرا کارن ہے کچھ سبجٹس کو سمجھنے میں دکھت آتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سبجٹ کا base کمجور ہوتا ہے اور زیادہ سمجھ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم دینی پاتے ہیں اگر کسی student کے examination fear کا کارن اس پہلی category میں آتا ہے تو اس کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے نمبر ٹو اپنے دین چریا کا time table بنانا چاہیے کتنے بجے صبح اٹھنا ہے کب کیا کرنا ہے کب پڑنا ہے کب کھیلنا ہے کب ڈی وی دیکھنا ہے کتنے گھنٹیں لینی ہے ایٹسٹرہ نمبر ٹو ہر سبجٹ کو پورا مطلب دینا چاہیے کیونکہ ہر سبجٹ پچھلے کچھ سالوں کے کوشن پر پر جبوڑ دیکھنے چاہیے لاشٹ پٹ نوٹ دہ لیسٹ جتنا جلدی ہو سکے سلی بس ریوائز کرنا شروع کر دینا چاہیے دوسری category میں دو کارن آتے ہیں کئی بار ہم پڑنے تو بیٹھ جاتے ہیں پر ہمارا من پڑھائی میں نہ لگ کر ادھر ادھر بٹھتا رہتا ہے کیل سٹوڈنٹس کو پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا اور وہ اگزام میں اچھی طرح پروفارم نہیں کر پاتے اگزامنیشن فیر کے دوسری category کے کارنوں کو دیار میں رکھتے ہوئے سٹوڈنٹس مست فالو دیز ریمیز اچھے نوٹس تیار کریں گرامنگ کی آدھر سے بچیں ہر دو گھنٹے کے بعد پڑھائی میں بریک لیں پڑھتے وقت موبائل فون بغیرہ سوچ آف رکھیں گھر کا اچھا کھانا کھائیں اور جنگ فون سے بچیں رات کو کم سے کم چھ گھنٹے نینج جرور لیں تیسری category میں اگزامنیشن فیر کے دو مکھے کارناتیں ایک اپنے آپ میں confidence کی کمی اور دوسرا negative thoughts کچھ سٹوڈنٹس اچھی تیاری ہونے کے باوجود یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں پیپر اچھا ہوگا یا نہیں اس تیسری category کے کارنوں کا حل یہی ہے کہ دوسرے class fellows کے ساتھ اپنا comparison مت کریے اور نہ ہی دوسرے stewards کے پڑھنے کے method کو اپنانے کی کوشش کریں کیونکہ ہر انسان اپنے آپ میں unique ہوتا ہے ان سبھی باتوں سے یہ نشکرش نکلتا ہے کہ proper planning سے examination fear کو پوری طرح ختم تو نہیں کیا جا سکتا ہے پر کبھی حد تک ہم کم ضرور کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات جو میں share کرنا چاہتا ہوں ہمیں کبھی خونسلہ نہیں چھوڑنا چاہیے اگر کسی اقزام میں سفلتہ نہ بھی ملے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا future ختم ہو گیا اپنی کمیوں کو صدار کر اچھی سفلتہ ہاتھ لگ سکتی ہے God also helps those who help themselves thanks for watching this video اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ ان کو بھی motivation کی ضرورت ہو سکتی ہے thank you very much